موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہم سیکھیں بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں اور صحبت کا بہت بڑا اثر ہے دین کو اللہ جللہ جلالہ نے صحبت کے ساتھ جوڑا ہے آج کل کیونکہ ہماری بھی مجبوری ہے ہم بھی ابھی آپ کو دعوت دیں گے کہ اگر صیرت کورس آپ نے نہیں سنا نہیں کیا تو ہماری ویڈیوز دیکھ لیں ہمیں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ہمیں یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ دین یہ تو اس درجہ میں کہا جاتا ہے کہ آپ دین کی طرح آتے نہیں ہیں مسجد کو آتے نہیں ہیں موبائل کو چھوڑتے نہیں ہیں تو موبائل میں دوسری چیز کا متبادل ہم بتاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحبت ہے مسجد میں خود آنا ہے دینداری میں آنا ہے صحبت کا اثر اور صحبت کے اثرات جو ہے وہ چڑھتے ہیں جیسے صحبت میں میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ جب بات چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریہ چروائی گئی اور پھر اس پہ تفصیل سے بات چلی تھی کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ بکریہ کیوں چروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ والوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور گھوڑے والوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور ایسے ہی موبیل اور کمپیوٹر اور ٹکنالوجی والوں کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں بے حصی کی سب سے بڑی وجہ میں سب سے بڑی وجہ ہی کہوں گا ہمارے پاس یہ موبیل ہے ہم موبیل کی صحبت میں رہ کر بے حص ہو گئے ہیں بے حصی جو ہمارے اندر آئی ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں نہ بہن کا پتہ نہ ماں کا پتہ نہ بیوی کا پتہ نہ کچھ پتہ اور ہمارا دیندار طبقہ ہم خود اس میں کیا کہتے ہیں دین ہی تو پڑھ رہا ہوں کتابیں ہی تو پڑھ رہا ہوں تو کتابوں میں وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جائز نہ جائز لیکن اثرات ضرور ہیں اب یہ ایک بندہ ساری رات کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی جو بے حصی ہے اس کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں آپ کے اس میں موبیل میں کوئی اچھی تصویر آجائے محبوب کی تصویر تو سرمثال لے دیتے ہیں محبوب کی تصویر آجائے آپ خوش ہوں گے جو آپ کا موبیل خوش ہوگا اچھا ڈلیج ہو جائے آپ کا مو بنے گا یا موبیل کی سکرین پر تھوڑی سی جھرییاں آ جائیں گے موبیل تو بے حص ہے اچھے سے اچھا ڈیٹا آپ ڈانلوڈ کر لیتے ہیں کمپیوٹر میں خوشی کوئی نہیں ہوتی ہے آپ کو ہوتی ہے ڈیٹا آپ پر ڈلیج ہو جاتا ہے کمپیوٹر کو کچھ نہیں ہے اچھا ہو یا برا ہو بے حص ہے مشینری ہے تو ہم بھی آج جو بے حص ہو چکے ہیں تو اس کو چھوڑ کر قرآن عزیز اگرچہ ہم پڑھتے ہیں مجبوری کی صورت میں جائز قرار دیا ہے کہ سفر میں آپ ہیں آپ کہیں اور ہیں جہاں پہ آپ کا وضو نہیں ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کی پہلی صرف میں بیٹھ کے بھی ہم موبیل کھول کے اپنی تلاوت کریں مطلب ہے کہ دینداری بھی ہم نے اگر لینی ہے تو دین کی جو فطرت کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں گے تو اللہ جللہ جلالہ دین بھی دیں گے اور دین کا نور بھی دیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت بھی دیں گے اللہ جللہ جلالہ اپنی بارگاہ میں ہماری ان تمام قابشوں کو قبول فرمائے